اسلام علیکم فرینڈ کیسے میں امید ہے کہ سب ہیریے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کیلئے ایک نئی ہواب لے کر آئی ہوں ہواب میں گدہ دیکھنا جو لوگ ہواب میں گدہ دیکھتے ہیں وہ یہی جانا چاہتے ہیں اس ہواب کی تبیر کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے گئے ہواب کی تبیر کو غلط بتانا یا آپ نے اسے بتانا تو اس چیز کا بہت ست گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے بہت ست ناراض ہو جاتی ہے اور لہٰذا ہواب کی تبیر کو وہی بتانا چاہیے جو علماء کرام نے بیان کی ہے جو بھی ہواب میں گدہ دیکھنے کی تبیر ہے آج آپ کے سامنے پڑھ کر دکھاؤں گی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو جدی سے جا کر سبکرائب کرتے ہیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا نارٹیفیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے بڑھتے ہیں فرنٹس آج کے اپنی ہواب کی جانی ہواب میں گدہ دیکھنا حضرت دانیہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گدہ ہواب میں نصیب اور بزرگی ہے اور گدے کی نیکی اور بدی صاحبِ ہواب پر رجوع کرتی ہے اگر دیکھے کہ گدہ اس کی ملک ہے یا اس کے قبضہ میں آیا ہے یا اس نے گدے کو پکڑ کر باندھ لیا ہے دلیل ہے کہ ہیر کا دروازہ اس پر کھلے گا اور گم سے نجات پائے گا اور اگر بہت سے گدے دیکھے دلیل ہے کہ اس کی نعمت اور مال زیادہ ہوگا اور بہترین گدے کی ہواب کا یہ ہے کہ گدہ اس کا تابعہ دار ہو حضرت عبر سلیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ سیاہ گدے پر بیٹھا ہے دلیل ہے کہ بزرگی اور سرداری پائے گا اور عزت اور مرتبے کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ سبز گدے پر بیٹھا ہے دلیل ہے کہ آبد اور زہد ہوگا اور اگر دیکھے کہ سرخ گدے پر بیٹھا ہے دلیل ہے کہ عیش و عشرت دیکھے کرے گا اور اگر دیکھے کہ زرد گدے پر بیٹھا ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور اگر حاملہ گدی پر بیٹھا ہے دلیل ہے کہ حیر اور خوشی ہوگی اور اگر دیکھیں کہ گدے کا گوش کھایا ہے دلیل ہے کہ تجارت سے مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھیں کہ گدے کو زنج کیا ہے اور اس کا گوش کھایا ہے دلیل ہے کہ اپنا مال جمع کرے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کے بیٹھنے سے گدہ مر گیا ہے دلیل ہے کہ صاحب حواب جلدی مرے گا اور اگر دیکھیں کہ اپنے گدے سے گرا ہے دلیل ہے کہ درویش اور تنگ اور ایش ہوگا اور اگر دیکھے کہ گدے سے جو اس کی ملک نہ تھا گرا ہے دلیل ہے کہ کسی ذر سے نقصان پائے گا اور اگر دیکھے کہ وہ گدے سے نیچے اترا ہے اور دوسرا شخص بیٹا ہے دلیل ہے کہ اپنا مال حرچ کرے گا اور اگر دیکھے کہ کسی کام کے لیے گدے سے نیچے اترا ہے دلیل ہے کہ جس کام اور حاجت کا طالب ہو وہ جلد پورا ہو جائے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ گدے کو شیر کھاتا ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور جلدی شفاہ پائے گا اور اگر دیکھے گدہ حریدہ اس کی قیمت نہیں دی ہے دلیل ہے کہ صحیح کے باعث جو کسی بزرگی کو کہی ہوگی راحت پائے گا اور اگر دیکھے کہ گدہ کی ایک آنکھ ہے یا ایک آنکھ ہمزور ہے دلیل ہے کہ مشکل سے مشیمہ شیعت طلب کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس گدہ ہے اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں دلیل ہے جو مال اس کے پاس زائیں ہوگا اور اگر دیکھے کہ گدے کے دست وپا بہت ہیں اور گدہ دراز ہو گیا دلیل ہے کہ اس کے بہت لوگ تابع دار ہوں گے اور اگر دیکھے کہ گدہ مر گیا ہے اور دوسرے گدے پر بیٹھ گیا ہے یا پاس گدہ بیچا ہے اور دوسرا حریدہ ہے دلیل ہے کہ اس کی مشیعت ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھرے گی اور اگر دیکھے کہ اس کا گدہ اس طرح ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اس کی مشیعت باچہ سے ہوگی لیکن ظلم سے ہوگی اور اگر دیکھیں کہ گدہ بکری ہوگیا ہے دلیل ہے کہ مال حلال پائے گا اور اگر دیکھیں کہ گدہ پرندہ ہوگیا ہے دلیل ہے کہ اس کا روزگار ایسے کام سے ہوگا جو اس کی پرندے کی طرح کی طرف منصوب ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس کا گدہ چور لے گیا ہے دلیل ہے کہ اس کی عورت فساد شہوت پائے گی اور اس کا نتیجہ جدائی ہوگی اور اگر دیکھیں اس کا گدہ قوی اور زور والا ہے دلیل ہے کہ دنیا کار اور کمائی کمائی اس پر آسان ہوگی اور اگر اس کے حلاف دیکھیں دلیل ہے کہ اس کے دنیا کا کاروبار اس پر تنگ ہوگا اور تکلیف سے ہوگا اور اگر دیکھیں کہ گدے پر بوجھ لادا ہے اور وہ اس کے اوپر بیٹھا ہے دلیل ہے تو ننگر ہوگا اور اگر دیکھیں کہ گدے سے جمع کیا ہے دلیل ہے کہ اپنی مرادیں پائے گا اور اگر دیکھیں کہ گدے کو پوچھ سے پکڑا ہے اور پانی میں سے نکالا ہے اور یہ قوت حال اور بزرگی بہت اور اقبال کی دلیل ہے اور اگر دیکھیں کہ گدہ بنگا ہے یہ دلیل ہے کہ یہ نیک نہیں ہے فرمانے حق تعالیٰ ہے تم تمام عرضوں سے کرہت آواز گدے کی ہے حضرت جابر مغربی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ گدے پر بیٹھا ہے اور اس نے گدے کے اس کے نیچے آواز کی ہے دلیل ہے کہ اس کا عیال بد ہو ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اپنا گدہ دوسرے گدے سے بدلہ ہے اور اس سے برا ہے دلیل ہے کہ اس کا حال برا ہو جائے گا اور اگر پہلے گدے سے بہتر ہے دلیل ہے کہ اس کا حال نیک اور مال بڑھے گا اور اگر دیکھیں کہ اپنا گدہ گوڑے یا اس طرح سے بدلہ ہے اس دلیل ہے کہ بادشاہ سے مال اور منفط پائے گا اور اگر دیکھیں کہ دلندے کے ساتھ بدلہ ہے دلیل ہے کہ ظالم سے اس کو کچھ ملے گا اور اگر دیکھیں کہ اپنا گدہ پرندے سے بدل کیا ہے دلیل ہے کہ پرندے کی قدر و قیمت کے مطابق اس کو کچھ ملے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حواب میں گدے کو دیکھنا دس وجہ پر ہیں نمبر ایک نصیب نمبر دو دولت نمبر تین حکومت نمبر چار ریاست نمبر پانچ مال نمبر چھے عورتیاں کنیز اور نمبر سات شادی نمبر آٹھ اقبال نمبر نو سرداری اور نمبر دس مرتبہ اور حواب میں گدے کے رکھوالے کو دیکھنا صاحبہ ولایت اور تدبیر ہے اور کاموں کو سوارنے والا اور مشیعت کو تیار کرنے رکھنے والا ہے فرنڈز آج کی جو حواب کی طبیعتی حواب میں گدہ دیکھنا کی طبیعت یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہیں سے کوئی گلتی ہوگی ہے تو معافی کی مستقعوں اپنا بہت زیادہ حیار رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اتنی دیر کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس حواب کے ساتھ اللہ حافظ